دو ہزار تیرہ الیکشن میں تین ہلکے ایسے تھے جس میں پی ٹی آئی کے امید باروں کو فورن فنڈنگ میں سے ایک کروڑ چار لاکھ روپے کیمپین کے لیے ملے تھے بھیجے گئے تھے کیمپین کے لیے وہ ہلکے کون کون سے تھے ایک ہلکہ تھا ایک سو بائیس لاہور کا جس میں عمران خان خود پی ٹی آئی کے سربراہ الیکشن رڑ رہے تھے ان کے مقابلے میں کون تھے سردار ایاد صادق سردار ایاد صادق نے عمران خان صاحب کو نو ہزار بوٹوں کی برتری سے رہایا تھا دوسرا ہلکہ تھا ایکیس نمبر ہلکہ ہلکہ نمبر ایکیس کے پی کے جہاں پر مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نوازشیر صاحب کے داماد کیپٹن سبدر الیکشن رہ رہے تھے ان کے مقابلے پی ٹی آئی کے نوابزہ سلاؤدین تھے اور اس ہلکے سے کیپٹن سبدر نے نوابزہ سلاؤدین کو پین سٹھ ہزار بوٹوں کی برتری سے ہڑایا تھا تیسرا ہلکہ تھا دوسو چوبن کراچی جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے محمد نصیم اور پی ٹی آئی کے امیدوار محمد نصیم کو اینکیوم کے امیدوار نے چھالیس ہزار بوٹوں کی برتری سے شکست دی تھی ایک کروڑ چار لاکھ روپے جو پاکستانیوں نے باہر سے بھیجے تھے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کی تھی کہ آپ نے کیمپین میں استعمال کرنے ان میں سے ایک کروڑ چار لاکھ میں سے ستر لاکھ روپے پی پی حلکہ نمبر ایک سو بائیس جہاں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑے تھے اور سردار ایاز حادق کے سامنے الیکشن لڑے تھے وہاں پر لگے تھے ستر لاکھ روپے اور یہ ستر لاکھ روپے عمران خان صاحب کی کیمپین میں اس سورپ میں لگے تھے کہ صرف اور صرف وہ ٹوپیاں اور وہ ٹی شرٹ جن میں عمران خان کا نام یا تصویر تھی اس کے لیے ستر لاکھ روپے بہار سے آئے تھے فورن فنڈنگ کیپٹن سبدر کے خلاب جو نوازہ صلی اللہ دن کھڑے تھے اس کے لیے بیس ہزار ڈالر آئے تھے جو بیس لاکھ روپے بنتے ہیں اسی طرح دو سو چوبن کراچی سے محمد نصیم کے لیے چودان ہزار ڈالر یعنی کہ چودان لاکھ روپے بہار سے آئے تھے فورن فنڈنگ ہوئی یہ تینوں کے تینوں حلقوں میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی پروگرام کیپٹل سپیشل میں میں ہوں عبدو سبتار خان الیکشن کمیشن اور پاکستان کی سکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے میں نے شوک کیا کہ سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو پی ٹی آئی نے تو پڑھا ہی نہیں ہے اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح سے پڑھنا چاہیے یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی سیل ایسا بنا ہو جہاں پر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کا باقاعدہ پوسٹ پارٹم کرنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں جو سیاسی جماعت کے فائدے میں جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے یا پارٹی قائد ہیں یا پارٹی سپورٹر ہیں وہ اس کو چیز کو لے کے آگے چلیں جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے پاکستان میں بالکل نہیں ہوتا اب پی ٹی آئی نے تو پڑھنا پڑھنا دور کی بات ہے مسلم لیگ نون نے بھی سیکیورٹی کمیٹی کی مکمل رپورٹ پڑھی ہی نہیں ہے اب اس رپورٹ میں تین ایسے حلقے ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے اس رپورٹ میں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا رپورٹ کہہ رہی ہے لیکن چونکہ کسی نے پڑھی نہیں نہ پی ٹی آئی نے پڑھی نہ نون لیگی نے پڑھی نہ کسی اور سے ایسی جماعت نے پڑھی نہ ہم آئی طرح کے میڈیا پرسن نے پڑھی اس لیے اس کا پتہ نہیں چلا کسی کو یہ بارہل ایک ایسی رپورٹ کا حصہ ہے جسے مسلم لیگ خوش ہو سکتی ہے لیکن وہ وقتی طور پر جو خوش ہونا تھا اس سے میرے خواہد مسلم لیگ نون نے خود ہی اپنے آپ کو محروم کر دیا اگر پڑا ہوتا تو غالباً وہ محروم نہ ہوتا ہے اسے وقتی خوشی سے میں بات کر رہا ہوں وقتی خوشی یہ امریکہ میں فنڈنگ کے لیے جو قائم کمپنی تھی ایل ایل سی سکس وان سکس زیرو کی رپورٹ میں دوہزار تیرہ کے حوالے سے تین ان حلقوں کی سیریل میں آتے ہیں کہ تین وہ حلقے تھے جہاں پر بقاعدہ برائے راہ صرف انہی تین حلقوں کے لیے فنڈنگ آئی تھی جو سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے جو باہر کے ممالک میں تھے یہ تین حلقے ہیں جہاں انہوں نے حلقے کا نام دیتے ہوئے کہا کہ یہ اے یہ ان حلقوں کی کیمپین کے لیے پیسے بھیجے گئے ہیں اب ان تین حلقوں کے مجموعی طور پر ایک کروڑ چار لاکھ نو سو ستر روپے آئے تھے یعنی کہ ایک لاکھ چار ہزار ڈالر یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے اس پر سو روپے کے قریب ہمارا ڈالر تھا اب تو خیر بہت آگے جا چکا ہوا تو دوہزار تیرہ کے ڈالر کا ڈالر روپی پیرٹی کے حساب سے یہ ایک لاکھ چار ہزار ڈالر ایک لاکھ ایک کروڑ چار لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں اب یہ جن تین حلقوں میں الیکشن کیمپین کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ حلقے کون سے تھے ایک حلقہ تھا حلقہ نمبر ایک سو بائیس جو لاہور کا حلقہ ہے جہاں عمران خان صاحب جو پی ٹی ای کے سربراہ ہیں وہ اور سردار آیاز صادق کے درمیان مقابلہ تھا اور سردار آیاز صادق یہ مقابلہ نو ہزار کی برتری سے جیت گئے تھے دوسرا حلقہ ہے اکیس حلقہ نمبر اکیس کے پی کے جہاں مسلم لیگ نون کی طرف سے مسلم لیگ نون کی رہنماں مریم نواز کے شوہر اور سابقہ وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب کے دماد کیپٹن سبدر الیکشن لڑ رہے تھے اور کیپٹن سبدر کے مقابلے میں پی ٹی اے کے نواب زادہ صلاح الدین الیکشن لڑ رہے تھے اب یہاں اس حلقے میں کیپٹن سبدر نے پی ٹی اے کے مخالف کینڈیڈیڈ نواز شریف صلاح الدین کو پینسٹھ ہزار ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی تیسرا حلقہ ہے دوسو چوون کراچی جہاں پی ٹی اے کے امیدوار محمد نصیم ایم کیوم کے امیدوار کے خلاف کھڑے تھے لیکن ایم کیوم کا امیدوار چھالیس ہزار ووٹوں کی برتری سے جیت گیا تھا یہ تینوں حلقے پی ٹی ہار گئی تھی ایک کروڑ چار لاکھ کی فنڈنگ ہوئی تھی لیکن یہ تینوں حلقے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ہار گئے تھے اب ان کو اگر بریک اپ انگ کا دیا جائے کہ حلقہ نمبر ایک سو بائیس کے لیے کتنے پیسے آئے تھے حلقہ نمبر اکیس کے لیے کتنے پیسے آئے تھے حلقہ نمبر دو سو چوون کے لیے کتنے پیسے آئے تھے تو سب سے زیادہ پیسے حلقہ نمبر ایک سو بائیس کے لیے آئے تھے ستر ہزار ڈالر آئے تھے یعنی کہ ستر لاکھ روپے اس حلقے سے عمران خان صاحب لڑ رہے تھے سردار ایاز صادق کے خلاف لیکن نو ہزار کی برتری سے سردار ایاز صادق جیت گئے حلقہ نمبر اکیس کے پی کے جہاں مسلم لیگ نون کے کیپٹن سب در الیکشن لڑے تھے اس کے لیے بیس ہزار ڈالر یعنی کہ بیس لاکھ روپے آیا تھا اور اسی طرح سے حلقہ نمبر دو سو چوبون کراچی سے پی ٹی اے کے محمد نسیم کے لیے الیکشن کیمپین کے لیے چودہ ہزار سے زائد ڈالر یعنی کہ چودہ لاکھ روپے آئے تھے اب حلقہ نمبر ایک سو بائیس جہاں لاہور میں جہاں پیر عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں سابق وزیر آزم ہیں وہ انیکشن لڑے تھے سردار یعنی صادق کے خلاف اب یہاں پر سب سے زیادہ پیسے فورن فنڈنگ کے آئے تھے ستر ہزار ڈالر کا مطلب ہے ستر لاکھ لیکن یہ ستر ہزار ڈالر یہ ستر لاکھ روپے کس کام کے لیے آئے تھے یہ لل سی سکس وان سکس زیرو کے سیریل نمبر میں درج ہے کہ یہ کس کام کے لیے آئے تھے کیمپین کی کس حصے کے لیے کس شکل کے لیے آئے تھے ان ستر لاکھ سے ہلکہ نمبر ایک سو بائیس میں عمران خان کے نام کی ٹوپیاں اور عمران خان کے نام کی ٹی شرٹ تقسیم ہونی تھی اب ویسے تو پی ٹی ای تحریک انصاف اکثر و بیشتر یہ کہتی رہتی ہے کہ ان کی بنیاد جو ہیں نا وہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے پر ان کی بنیاد بنی وہ زندگی کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو آج تک اپراہیں نہیں گئے جن پہ وہ جانا چاہتی ہے نعرہ تو یہ تھا لیکن یہ بتایا جائے کہ ایک سو بائیس ہلکے میں ستر لاکھ روپیاں صرف عمران خان صاحب کے نام کی ٹوپیاں اور عمران خان صاحب کے نام کی ٹی شرٹ کے لیے ستر لاکھ روپیاں آئے تھے کیمپین کے لیے اب یہ کیمپین ادر وائیس دیکھا جائے تو پی ٹی ای کیمپین کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ ہمارے ہاں تو کروڑوں روپیاں لوگ خرچ کردے اور اڑا دیتے ہیں کیمپین میں اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر وہ یہ کہتے رہتے ہیں لیکن اپنے بارے میں یہ تو صرف توپیاں اور جرسیاں صرف یہی کیمپین نہیں ہوتی اس کے علاوہ کیمپین میں بہت ساری اور چیزیں شامل ہوتی ہیں صرف توپیاں اور جرسیوں کے لیے ٹی شرٹ کے لیے جس پہ عمران خان کا نام کنندہ تھا اس کے لیے ستر لاکھ روپیاں امریکہ سے آئے تھے یہ وہ سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں پتہ نہیں کہ ان حالات میں رہے کہ انہوں نے ستر لاکھ روپے بھیجے تھے اور ستر لاکھ روپے بھی اپنی خوشی سے بھیجے تھے یہ میں نہیں کہا تھا کہ اس کی جو مجبور کیا تھا اپنی خوشی سے بھیجے تھے آگے کیا ہوا ستر لاکھ لگ بھی گئے لیکن سردار ایاز صادق نو ہزار بوٹوں کی برطری سے جیت گئے اب یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ نے اگر کوئی درست دینا ہے قوم کو کہ جناب ہم کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ جناب ملک کو پاکستان کو کس طرح سے جلانا ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اگر یہ مسلم لیگ نون کو پتہ چل جاتی ہے کہ جناب ایک کروڑ چار لاکھ کی ان کو فنڈنگ ہوئے ان تین حلقوں کے لیے صرف وہ فنڈنگ جو باہر سے آئی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کینڈیٹ نے کتنے خرچ کیے پی ٹی آئی نے کتنے خرچ کیے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر جو مالدار سپورٹر تھے جو مخیر حضرات تھے انہوں نے کتنے پیسے خرچ کیے ان کا تو کوئی صاحب ہی نہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے جو چیز ریکارڈ میں آئی ہے ہم تو اس پر بات کر سکتے لیکن اتنے پیسے لگانے کے باوجود بھی دوہزار تیرہ کے انتخابات وہ ہار گئے تھے ان تین حلقوں میں جہاں کسیر مقدار میں فورٹر فنڈنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی عبدالسطار خان کو اجارت دیجئے خدا حافظ